اسلام علیکم معزیز سامنین اکرام میں اس وقت جو موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا جان کر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم موجودہ دور میں کتنے نازک وقت سے گزر رہے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یکم مئی کے روز یوم مزدور منایا جاتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ نابالک بچوں سے جو محنت مزدوری کروائی جاتی ہے وہ کس زمرے میں آتی ہے کیا کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے ملک میں موجودہ کتنے ہی بچے محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں جانے کتنے ہی پھول سے بچے ہیں جن کے نازک ہاتھوں میں کتاب میں کھلونوں کی جگہ اینٹ اور سیمٹ کی چیزیں ہوتی ہیں صدرِ عالی وقع کتنے ہی پیارے چہرے ایسے ہیں جن پر مسکراہت کی بجائے تفکر کے آثار نمائع ہوتی ہیں ان سب کی وجوہات یہی ہو سکتی ہیں کہ اول تو ان بچوں کے والدین نہ ہو یا پھر ہوں تو معذور ہوں دوم انہوں نے غربت و افلاس میں ہی آنکھیں کھولی ہو اور سون یہ کہ حالات نے انہیں اس کام پر مجبور کیا ہو ساوین کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ننے بچے جنہیں آپ چھوٹا کہتے ہیں یہ اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اچھا پہنیں اچھا کھائیں خوشی سے رہیں لیکن وقت انہیں ان کے بچپن سے کھینچ کر بڑا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے ہم ہم مکمل طور پر ان کی پرورش کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے لیکن ہم ان کے لئے کم از کم کچھ تو کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اول تو کسی ایسے بچے کو جو ہمارے اطراف میں مزدوری کرتا ہے اسے خوش رکھیں کچھ نہیں تو پاس سے گزرتے ہوئے اسے ایک مسکراہت کا توفہ ہی دیتے جائیں دیوار پہ مزدور کی تصویر سجا کر اکبار کے کونے میں خبر ایک لگا کر کچھ کار بھی مزدور کے ہاتھوں میں اٹھا کر دو چار غریبوں کو بھی ترتی پہ بٹھا کر دو چار غریبوں کو بھی ترتی پہ بٹھا کر ان میں سے کسی ایک کو سٹیج پر لا کر پھر اس کی کہانی سبی لوگوں کو سنا کر تقریر کرا کر تو کبھی تالی بجا کر مزدور کو مزدور کا الفان دلا کر اور اپنے تینکار مقدس کو نبا کر ہر سال یہ احسان جتاتے ہیں بڑے لوگ ہر سال یہ احسان جتاتے ہیں بڑے لوگ مزدور کا پھر جشن مناتے ہیں بڑے لوگ مزدور کا پھر جشن مناتے ہیں بڑے لوگ محترم لوگوں جب کبھی ہمارے گھر میں کسی بھی نویت کا کوئی فنکشن ہو تو انہیں انہیں بھی اس کا حصہ دار بنائیں انہیں یہ احساس قطعی نہ ہونے دیں کہ وہ اجنبی ہیں یا انفٹ ہیں اگر آپ انہیں اپنی کفالت میں نہیں لے سکتے تو کم مز کم اتنا کریں کہ ہر ماں کچھ پیسے جو آپ پیزا کھانے دوستوں کے ساتھ گھومنے شاپنگ کرنے میں اڑا دیتے ہیں ان میں سے کچھ پیسے بچا کر ان پیارے بچوں میں تقسیم کر دیں لیکن خیال رہے کہ اس دوران نہ ہی آپ کے چہرے پر کوئی احسان ہو آپ کے چہرے پر احسان کا کوئی تاثر نہ ہو نہ ہی دل میں کوئی گمان کیونکہ نیکی کر کے آپ ان کا نہیں خود کا بھلا کر رہے ہیں بچے بھلوں کے مصادق ہوتے ہیں آپ اگر انہیں اس دلدل سے نکال نہیں سکتے تو کوشش کریں کہ ان کو آپ کی طرف سے کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور آپ کا عمل انہیں خوشی لے سامین کرام حکومت نے جو پالیسیاں بنائی ہیں ان سے ننے مزدوروں کو واقف کرائیں تاکہ وہ اگر آپ کا احسان نہیں لینا چاہیں تو کم از کم خود کے لیے راہیں ہم بار کر لیں بچے قوم کا مستقبل ہے اور اس مستقبل کو سمارنا بگارنا آپ کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے اب یہ آپ کا کام ہے ہمارا کام ہے کہ ملک کے اس معمار کی مدد کریں پر ہو سکے تو ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھمائیں تاکہ ہمارا ملک مستقبل میں ترقی کی جانب ہی کامزن رہے نظام بدلنے تک یہ درد بھی سہنا ہے مزدور کے بچے کو مزدور ہی رہنا ہے والسلام